اس تعلیم پر عمل پیرا ہونے سے اس کے مطابق جو نظام معاشرہ قائم کرو گے باہر کا بھی کوئی خطرہ اس کو نہیں ہوگا اور اس میں بسنے والوں کے دل کے اندر بھی کسی قسم کا حزن اور افسردگی اور مایوسی نہیں ہوگی اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے عزیزہ نے مانگ شرط اس کے لیے ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا سیدھا سیدھا ترجمہ کر کے جو آگے بڑھ جاتے ہیں بڑھے افسردگی وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ اور اس پر پھر استقامت سے جم کے کھڑے ہو گئے ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی اور خوف اور حزن نہیں ہوگا شرط کیا تھی قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ تو ٹھیک ہے جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے تو یہ تو آسان تری بات ہے ہمارا رب اللہ ہے اس کے بعد ہے سُمَّ اسْتَقَامُوا اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو گئے تو کوئی نظر آیا کہ یہ تو کوئی بڑی سخت تری مشکل تری مراحل کا نام ہے جہاں کہا گیا کہ پھر اس پر جم کے کھڑے ہو گئے ورنہ اگر کیا ہی دینا تھا رب اللہ تو اس میں کونسی ایسی مشکلات آ رہی تھیں ایسی مصیبتیں آ رہی تھیں کہ جس کے لیے ضرورت کا پیش آئی یہ کہنے کی کہ پھر اس پر وہ جم کر کھڑے ہو گئے استقامت سے اس کی اوپر کھڑے ہو گئے پاؤں میں لگزش نہیں ان کے آئی اس کے بعد تو گیا نظر آیا کہ یہ رب اللہ کہنے کے بعد پھر وہ مقامات آتے ہیں جہاں قدم قدم پر پلسرات ہوتی ہے لگزشیں آتی ہیں تصادمات ہوتے ہیں تضاہمات ہوتے ہیں ٹکراؤ ہوتا ہے اور بڑے صبر آزمات اپراہ ہوتا ہے کہا یہ کہنے کے بعد سم استقامو استقامت شرط ہے اور پھر نظر آیا کہ رب اللہ کہنا لفظ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا زبان سے اگر آپ کہتے رہیں گے تو کون سا ٹکراؤ ہوگا کون سی مشکلات آپ کے اوپر آ جائے گی کون سے تصادمات ہوں گے کون مضاہم ہوگا اس میں کہتے رہی ہے سعودانے کی تصویر نہیں ہے لاکدانے کی تصویر بھی تو ہوتی ہے پڑھتے رہی ہے رب اللہ رب اللہ رب اللہ ارے کون ٹکراؤ تمہارے ساتھ کرتا ہے تو استقامت کی ضرورت کیا پیش آتی ہے استقامت کی ضرورت تو پیش آئے گی جہاں پھر کوئی لگزشوں والے مقامات آئیں گے اس لیے استقامت کی ضرورت ہوگی تو یہ نظر آیا کہ یہ کالو رب اللہ کہنے کی بات نہیں ہے زندگی کا ایک نہج ہے یہ ایک دعوت ہے یہ ایک دعویٰ ہے یہ ایک نظام ہے جو قائم کیا جائے گا کیا قائم کیا جائے گا نظام کیا دعوت ہے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ عزیزان من روٹی کا مسئلہ ہے رزق کا مسئلہ ہے معاش کا مسئلہ ہے تب ہی زندگی کے اوپر دنیا کی بڑے بڑے صاحب اقتدار کہتے ہیں یہ ہیں اقتدار کسی طرح سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد رزق کے سرچشمیں جو ہیں ان پر قبضہ کر لیتے ہیں روٹی کے سرچشموں کی اوپر آپ نے قبضہ کیا ہر شخص جھگ گئے آپ کے سامنے یہ ہندوستان میں تو ان لوگوں نے ان کے لیے اپنے مہراجوں کے لیے اور پھر مغلیہ بادشاہ بھی آئے تو انہوں نے بھی اپنے لیے انداتا یہ لقب ہوتا تھا بادشاہ کا یا راجہ کا انداتا اور ہر صاحب استبداد اور قوت جو ہے اس کی قوت اور استبداد کام نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ رزق کو اپنے ہاتھ میں نہ لی کیوں جھکے تو اس کے سامنے دوسرا احتیاط جھکا دیتی ہے بھوکا جھکتا ہے فران نے جب کہا تھا کہ ربک انا ربک ملالہ تو یہ رب جس کا ترجمہ انگریزی میں کیا لارڈ یعنی آپ سوچئے سہی کیا بات تھی اور کیا اس کے تراجم ہو رہے ہیں عیسائیت میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے نا جو قرآن کا تصور ہے اس نظام کا صاحب اقتدار کی اقتدار کی جڑے کاٹ کے رکھ دیتا ہے جب رزق اس کے ہاتھ سے چھین کے خدا کے ہاتھ میں دے لیتا ہے تو یہ جب کوئی شخص روٹی کے لیے اس کا محتاج نہیں ہوتا تو اس کے سامنے جھکے گا کیوں وہ جو رزق دیتا ہے اس کے سامنے جھکے گا رزق کے سرچشمے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے چھین کے خدا کے ہاتھ میں لے لیتا ہے یعنی خدا کے نظام کے تابع رزق کی تقسیم ہوتی ہے پھر وہ یہ انسان کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے تو یہ نظام قائم کرنے کے لئے ربوبیت عالمینی کا یہ ہے جو ٹکراؤ لیتا ہے انسان پر یہ جماعت صاحبان اقتدار سے اس لئے کہ وہی لوگوں کے رزق کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس ٹکراؤ میں پھر استقامت کی ضرورت پڑتی ہے تو اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا یہ معنی ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ نظام قائم کرنا ہے یا کیا کہ رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا رزق کے سرچش میں خدا کے قوانین کے تابعے رہیں گے انہی کے تابعے ان کی تقسیم ہوگی جنہوں نے اس نظام کو قائم کرنے کا دائیہ کر لیا دعوت دی اعلان کر دیا عظم کر لیا اپنا یہ اور پھر اس کے بعد تو ہر دنیا کی طاقت کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو استقامت کی ضرورت پڑے گی نا یہی الفاظ ایک دوسرے مقام پہ بھی آئے ہیں کیونکہ بات آگئی ہے ہمارے تو درس کا اندازی یہ ہے تصریف آیات دوسرے مقام پہ وہ ذرا اس مقام پہ تھوڑی سی تفصیل اور دی گئی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو بھی ساتھ لے آؤں اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ یہ وہی الفاظ ہے یہ ہے جی 41 over 30 اکتالیس بٹا تیس اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا دیکھا نا یہ وہی الفاظ ہے کیا ہوتا ہے اس سے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَتُوهُ ان پر فرشتیں نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیا بات ہے کس عمل کے نتیجے میں یہ صرف کہا دے دن میں کہ ربُّنَ اللَّهُ کہتے رہیے تو آپ پھر دیکھئے تو صحیح فرشتیں نازل ہوتے ہیں آپ پر وہ موت والا فرشتہ تو نازل ہو جائے گا اوک اللہ ہی کا بھی یہ گئے اس قوم مات تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَتُوهُ کیا بات ہے یہ مقام مومن لیکن وہ مومن ہے کہ جو رزق کے سرچشموں کو انسانوں کے آتوں سے چھین کے خدا کے ہاتھ میں لیتا ہے اس پر ملائقہ کا نزول ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ملائقہ آکے اس کے لیے یہ نہیں ہوتے کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں اور ملائقہ تلواریں چلا کے دشمنوں کا قتل کرتے رہتے ہیں ملکل نہیں وہ کیا کہتے ہیں دیکھا وہی الفاظ ملائقہ آکے یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں ان کے اندر ایک نفسیاتی تغیر پیدا کرتے ہیں جس سے ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی بیونی خطرہ بھی نہیں ہے کوئی اندرونی افسردگی بھی نہیں ہے حزن نہیں ہے اور عجیب بات ہے یہ الفاظ کی پھر میں ارز کروں گا عربوں کے ہاں حزن کے معنی یہ تھے دل گریفتگی افسردگی لیکن وہ استعمال کرتے تھے اس طرح سے کہ دن بار باہر مزدور گیا ہو مزدوری کرنے کے لیے اسے معلوم ہو کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے بچوں کے پاس کچھ نہیں مزدوری وہاں اسے ملے نہیں اور کوئی چیز کھانے کو ملے نہیں وہ جیس انداز سے آتا تھا نا واپس گھر میں ہے عرب اس کے لیے حزن کا لفظ استعمال کرتے تھے وہی پھر ربوبیت کی بات آ جاتی ہے اس کے اندر وہی رزق کا تھوال آ جاتا ہے اندر اس کے اور میں سمجھتا ہوں کہ حزن کی اس سے زیادہ بین اور تجبیر دی نہیں جا سکتی اس مزدور سے پوچھئے جو خالی ہاتھ ہر آ رہا ہو اور پتہ ہو کہ بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابو آئے گا اور کچھ کھانے کو لائے گا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو یہ ہے حزن جسے کہتے ہیں ملائکہ ان کے ان سے کہتے ہیں بشارت دیتے ہیں ان کو اس جنتی معاشرے کی جس کا وعدہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا تھا تم نے یہ کر کے دکھا دیا کہ رزق کے چھتش میں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں اور اس نے وہ جنت تمہیں عطا کر دی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا سنیے ملائکہ کیا کہتے ہیں نہمو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخرہ